ایک عظیمہ کے ساتھ بیٹوں کی داستان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہو ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت سیدنا وحاب بن ممبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور جس قدر مسئیبتوں کا ہمیں سامنا ہے کیا ہم سے پہلے لوگ بھی کبھی ایسی مسئیبتوں سے دوچار ہوئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا اگر تم اپنی مسئیبتوں اور اپنے سے سابقہ لوگوں کے مسائب کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کے مسائب کے سامنے اپنی مسئیبتیں ایسی محسوس ہوگی جیسے آگ کے مقابلے میں دھوان یعنی ان کی مسئیبتیں آگ اور تمہاری مسئیبتیں دھویں کی طرح ہے پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارا تھا اس کے ساتھ بیٹے تھے جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا جو انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا چنانچہ اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لائیا گیا اس ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے لڑکے کو بلوایا اور کہا یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ اس مرد مجاہد نے جواب دیا میں اللہ عزوجل کی حرام کی گئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا بادشاہ نے کہا سزا دی جائے جلاد آگے بڑھا اور اس کے ہر ہر عوضو کو کارڈ ڈالا اور اسے شہید کر دیا پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلوایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا اسے کھاؤ اس نے بھی جرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا میں اللہ عزوجل کی حرام کی گئی اشیاء کبھی بھی نہیں کھاؤں گا یہ سن کر ظالم بادشاہ آگ بگولہ ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک تانبی کی دیکھ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا اللہ اکبر اس طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے کو بلائیا اور کہا یہ گوش کھاؤ اس نے بادشاہ سے کہا تو زلیل وہ کمزور ہے تو اللہ عزوجل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تو مجھے اللہ عزوجل کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا جو تیرے جی میں آئے تو کر لے لیکن میں اللہ عزوجل کی حرام کردہ اشیاء کبھی بھی نہیں کھاؤں گا بادشاہ یہ سن کر ہسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے ڈالی کیوں دی اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر تیش میں آ جاؤں گا اور فوراں اسے قتل کرنے کا حکم دے دوں گا اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے چنانچہ ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی خال کاتی گئی پھر اس کے سر اور چہرے کی خال اتار لی گئی اور اس طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کروا دیا آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچا بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا اگر تو اپنی اور اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے کر جا سمجھا اگر یہ ایک لکمہ کھانے پر بھی راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا پھر تم من پسند زندگی گزارنا اس عورت نے کہا ٹھیک ہے میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا اے میرے لختے جگر کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے دو حق ہے وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو دو دو سال دودھ پلایا تھا تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا پھر جب تیری ولادت ہوئی تو تُو بہت زیادہ کمزور تھا مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے چار سال دودھ پلایا میں تجھے اللہ عز و جل اور اس احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں جو میں نے تجھ پر کیا کہ تُو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے اور بروز یہ قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تُو ان میں سے نہ ہو جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ باتیں سنی تو کہا میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر اُبھارے گی لیکن اللہ عز و جل کا شکری ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں اطاع فرمائی پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا یہ لو اب یہ وحی کرے گا جو میں نے اس سے کہا ہے بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو اس میں سے کچھ کھا لو یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا خدا عز و جل کی قسم میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے بادشاہ کو یہ سن کر بہت گصہ آیا چنانچہ اس ظالم نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کروا دیا اس طرح یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے اے بڑیہا تیری ہلاکت ہو تو صرف ایک لکمہ ہی کھالے تو میں تجھے مو مانگائی نام دوں گا اور جو تو کہے گی میں وہی کروں گا تو صرف ایک لکمہ کھالے پھر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا اے ظالم تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ عزوجل کی ناپرمانی بھی کرو اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں خدا عزوجل کی قسم تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے میں کبھی اللہ عزوجل کی حرام کردہ شہ نہیں کھاؤں گی یہ سن کر اس صفاق و ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کروا دیا اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم فرزندوں سے جا ملی سبحان اللہ عزوجل ان سب نے ایک ایک کر کے اپنی جانیں تو دے دی لیکن اللہ عزوجل کے حکم کے خلاف برزی نہ کی اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو آمین کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے آمین میری آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ